بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں یقیناً ٹھیک ہوں گے اور اپنی گرمیوں کی چھٹیوں سے لطفندوز ہو رہے ہوں گے پیارے بچوں اردو جماعت پنجم کے ریمیڈی پیک پہ بھی ہم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کا آج تیسرا سبق سیرت طیبہ کے عنوان سے شروع ہوا آپ نے اس کا آغاز کیا اور اس میں آپ کا آج کا حاصل تعلوم تھا جملوں کو زمانہ ماضی حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں مختلف چیزیں جو آپ اب تک سیکھ چکے ہیں ایک سادہ جملہ اس کی پہچان کرنا اس کے بعد اس کو زمانوں کے حساب سے زمانوں کو پہچاننا ماضی کا زمانہ حال اور مستقبل کے زمانہ پھر سادہ جملوں کو ان زمانوں میں سے جس پہ کہا جائے اس میں تبدیل کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی پچھلی جماعتوں سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں اس میں وسط آ رہی ہے ہم اس کو مختلف مثالوں کے ساتھ کہانیوں کے ساتھ آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ نے اپنی بول چال میں یقینا جو زمانوں کا استعمال ہے اس کو شروع کر رکھا ہے آپ جب کہانی لکھتے ہیں کسی کو کہانی یا واقعہ سناتے ہیں تو آپ اس کو زمانہ ماضی میں سناتے ہیں اگر کوئی بچہ ابھی تک اپنے کل کا گزرے ہوئے کل کا پچھلے سال کا پچھلی جماعت کا دو چار سال پہلے کا واقعہ سناتے ہیں اور وہ ابھی تک اس کو زمانہ حال میں ان جملوں کو بولتا ہے تو یہ یقینا اس کو اس پر سوچنا چاہیے اس میں بہتری لانی چاہیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہم آپ کو یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے بات کرنی ہے گزرے ہوئے زمانے کی تو اس میں وہ تمام واقعات شامل ہو سکتے ہیں جو آپ اپنے دوسروں کو سنانا چاہ رہے ہیں کوشش کریں کہ زمانہ ماضی کا استعمال کریں اسی طرح سے آپ موجودہ وقت میں بات کریں تو اس میں زمانہ حال ہی استعمال ہوگا لیکن جہاں آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ آپ چھٹیوں کے بعد کیا کریں گے آپ چھٹیوں کے بعد کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے چھٹیوں کے بعد کون کون سے ایسے کام ہیں جو سکول میں جا کے کرنے ہیں تو زمانہ مستقبل کا استعمال کریں اور بول چال میں اس کی اتنی عادت اپنا لیں کہ آپ کے جملے بلکل واضح ہوں سننے والے کو پتا ہو کہ آپ زمانہ ماضی کی بات کریں یا زمانہ مستقبل کی ہم آپ کو ان حاصلاتِ تعلم سے یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف آپ کے لکھنے کے انداز بہتر ہو لکھنے کی رفتار بہتر ہو پڑھنے کی رفتار بہتر ہو بلکہ آپ کا بولنا آپ کے جملوں کی ادائی اور آپ کی جو شخصیت میں نکھار آ رہا ہے وہ بھی سب کو دکھائی دے اپنا خیال رکھئے اگلے ویڈیو لیکچر میں پھر ملیں گے اس وقت تک اللہ حافظ شکریہ